اسلام علیکم بیورز کیا آل ہیں ٹھیک ہے آج میں آپ کو ایک اسلامی ملک کی سربراہ کا قصہ نہ سناوں چلیں سناتا ہوں یہ آج کے دور کا ایک اسلامی ملک کا سربراہ برطانیہ میٹنگ کے سلسلے میں گیا جب وہ وہاں برطانیہ ائرپورٹ پر پہنچا تو ایک بکس ٹال پر موجود اخبار پر نظر پڑی تو اس اخبار پر ان کا اپنا ایک مزائیہ انداز سے کارٹون بنا ہوا تھا تو انہوں نے وہ اخبار وہاں سے لے لیا جب میٹنگ پر برطانیہ کے وزیر آزم سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے وہ اخبار کا وہ حصہ ان کو دکھایا کہ آپ اس طرح میزبان کی تعریف کرتے ہیں تو جواب میں برطانیہ کے وزیر آزم نے کہا کیا کریں ہمارے ملک میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے یہ بات سنتے ہی وہ میٹنگ کیے بغیر وہاں سے چلے گئے اور ساتھ ہی اپنے ملک میں کال کی کہ میرے وطن واپس آنے سے پہلے پہلے پورے ملک میں انگریزوں کی جتنی بھی یہ کمپنیاں ہیں ان کو بند کر دوں ان کا جو مال و اسباب ہیں وہ ضبط کر لو اور ان کو فوری دور پر جو ملک سے نکال لیں یہ حکم دینے کے بعد وہ وطن کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر وطن میں ان کے کال کرنے کے بعد یہ ملک کی جو تمام مشینری تھی وہ حرکت میں آگئی جب وہ دوسرے دن اپنے ملک میں جا کر آفس میں پہنچے تو ان سے پہلے ہی برطانیہ کے وزیر آزم کا معافی نامہ اور اس اخبار نویس کی گرفتاری اور مقدمہ کے کاپی ان کی ٹیبل پر موجود تھی تو آپ جانتے ہیں یہ غیرت مند کون سے اسلامی ملک کے سربراہ تھے اور وہ کون تھے جی ہاں یہ مہتیر محمد تھے جو ملیشیا کے وزیر آزم تھے جی یہ ہوتے ہیں غیرت مند مسلم حکمران لیڈر جن میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوتا اور ان میں غیرت ایمانی موجود ہوتی ہے موسیقی موسیقی